اگر بھارت سرکار اتنا زیادہ پیسہ لگا رہی ہے تاکہ کشمیر میں وقاس کن سکے سر سن تو لیجے آپ کے ذہن میں وہ کون سا زہر ہے جو وقاس کے اتنے بڑے پیمانے کو بھی خوکلا بتانے پر تلا ہوا ہے سر اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا نا آپ کی ذہن میں کیا بھرا ہوا ہے کہ آپ کو اپنا ملک بھی پھرایا لگتا ہے اور آپ کو آج بھی آزادی چاہیے جواب میرا سنیے میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ موڈی سرکار نے جو ابھی بھلایا ہے یہ بڑا اچھا ہے کیونکہ ہندوستان جمہوریت ہے میں ہندوستان کو تسلیم کرتا ہوں ہندوستان کا آئین مانتا ہوں آپ میری بات پوری سمجھ لیجئے میں کہتا ہوں اگر لوگ ناراض ہیں تو ان کی بات سمجھنی چاہیے موڈی کوئی ایکریلٹ تو جائے گا کہ باتشیت کا دروازہ کھولا ہے سر آپ جیسے نیتا ہی سمجھائیں گے نا جب آپ جیسے نیتا ہی ٹی وی پر بیٹھ کے کہیں گے کہ آہ رہے ہیں ہمیں کشکا ہے آپ بولینا وکاس اور نوکلی چاہیے آپ کہیے کہ روزدار چاہیے آپ کہیے کہ کشمیر ایک موڈل بنے یہ چیزیں تو آپ کو ہی سمجھانی ہوں گی نا ان کشمیریوں کو جن کے ذہن میں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھرا ہوا ہے وہ تو میں مانتا ہوں وہ تو میں مانتا ہوں نہیں وہ میں مانتا ہوں اور ہندوستان کا آئیم یہ ہی کہتا ہے اور پارٹی میں سنائیے اور سنگار کو سنائیے بجلی پانی نوکری یہی تو پیمانہ ہوتے ہیں کسی کو بھی آگے بڑھانے کے لئے کسی بھی پردیش کے ہمیں تو آگے بڑھنا ہے نا ہمیں بتاع کی رہا پر انہیں یقین چیز نہیں ہے لیکن ہم بار بار یہ کہیں کہ ہمارے زہن میں زہر بھرا ہوا ہے اور اس زہر کو ہم بتاعنا نہیں چاہتے ہمیں تو بھئی آزادی دے تو سر کیسے ملے گی اب تو 37 بھی ہو گیا میرے ایک سوال کا جواب دے جیگے چاہے پاترہ صاحب اور جواب دے جیگے یا دوسری ٹھیک ہے سر آپ سمجھ دیں میں آپ کا سپنا سر اپنا آپ پر ہوگا سلمان ساگر صاحب آپ نے کشبیر کے ساتھ وعدہ کیا کہ داخلی خود مختاری رہی سلمان ساگر صاحب جو باتیں یہاں پر سوز صاحب کے اور سے کہے گئے ہیں کتنا آپ اتفاق رکھتے ہیں اس سے اور یہ بتائیے آج کی یہ جو اہم باتشیت چل رہی ہے اس سے کس طرح کی انبید ہے سوز صاحب ہمارے بزرگیر رہے ہیں سوز صاحب نے تو کھہرا یہ کہا کہ ان کا کانگریس کا سٹینڈ نہیں یہ اینڈیوش کے پیسٹیم سوز صاحب جو بھی کہہ رہے ہو فرما رہے تو میں زیادہ اس پر ہی بولوں گا میں اپنی پارٹی کا سٹینڈ بولوں گا اور یہ کہوں گا کہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے وہ ویلکم سٹیپ ہے ہم اس کو پوری طرح ویلکم کرتے اور شاید نیشنل کانفرنس نے پہلی ہی انیشیلی ہی یہ سمجھا کہ یہی ایک راستہ ہے اور ہمیشہ پریڈ کرتے آئی یہی راستہ ہے جس چیز کو سمجھنے میں بائیس مہینے لگ گئے ڈلی میں سرکار کو وہ بائیس مہینے پہلے ہی کوششیں کی جاتی انسٹیڈ آف ڈیٹ ایسی کوشش کی گئی ایک ایسے لوگ کو کھڑا کیا جن کی پبلک سٹینڈنگ کوئی ہے نہیں لیکن آج آپ سمجھ گئے کہ اس چیز کی اہمیت نہیں رہی وہ پبلک ریپیسنٹیو نہیں بن پائے چاہے وہ بی ڈی سی کی الیکشنز تھے یا باقی چیزیں تھیں صحیح مہینے میں یہ پتہ چلا آپ کو کہ کشمیر کو ریپیسنٹ کون کرتا ہے چاہے نیچرل کانفرنس ہو یا اس کے مزید جو ابھی بی ڈی سی کی ریزرٹس آئے ہیں اس نے پتہ چل گیا کہ ریپیسنٹیٹر کینہ آرگنیزیشنز کا ہے جہاں تک سوز صاحب نے کہا ایسیو نہیں ایسیو ہے ہم یہ نہیں کہتے ایسیو نہیں ہونی چاہے یا نہیں ہوئی ہے لیکن جب آپ اس کو کنفائن کرتے ہیں کہ یہ ایسیو ہی نہیں ہے یہاں 72 سال سے ایسیو ہو رہی ہے چاہے وہ کانگریس کی سرکار تھی نیشنل کانگریس کی سرکار تھی یا کچھ دیر کے لیے بی جی پی کی سرکار تھی آپ ایسیو کرتے ہیں یہاں کی نیشنلیس پورسز کو لے کے آپ کو جب سیوٹ کرتا ہے تو آپ ڈیولپمنٹ کو ایسیو کرتے ہیں ڈیولپمنٹ ایک ایسیو ہے وہ ہر ایک سیٹ کے لیے آپ کو کشنی سینٹر کے بناتے ہیں تو آپ اس کو مسئلے کوئی الگ ٹرن دے لیتے ہیں اگر ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی کہ آپ کو یہ لگتا ہے چودہ سینئر ویڈیوز کو آج ڈلی بلایا جاتا ہے اور پرائیمیس سے بات کرتے کتنی سیٹیٹس کے چیپنس ایکس چیپنس اس کو ڈلی بلایا جاتا ہے آپ کی لینڈ دین اور پروجیکٹ بننے والے ہیں یہ سوشل پنڈی جی کو ذرا پوچھ لیجئے آپ میرے ہمیں پورا درد ہم سمجھتے ہیں ٹکلال ٹیپلو جی کو مارا گیا یا باقی کشنی پنڈی کو مارا گیا لیکن کبھی یہ بات کرتے ہیں ہزاروں کشنی کو مارا گیا جنڈہ لینے پر ہم نے گولے ہیں ہم مارے گئے ہیں آٹھ ہزار کے قریب ہمارے ورکر مارے گئے ہیں یہ سوشل پنڈی جی ہم کو دلی سٹیو میں بیٹھ کی نیشنلی سپورس سکھائیں گے ہم سے زیادہ نیشنلیسٹ یہ ہیں جو دلی میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ہم نیشنلیسٹ فورسز ہیں آپ قرآن کی بات لاتے ہیں ہم تو کبھی گیتہ نہیں بولتے ہم کبھی گرنٹ صاحب نہیں بولتے ہم ریلیجن کو سامنے نہیں لاتے ہیں آپ کا تو کام ہی بنا ہے آپ نے تو اس کو بزنس بنا رکھا ہے آپ ٹی وی پہ آئیں گے چطرہ جی آپ کو پوچھیں گے اور آپ جلدی جلدی قرآن کا نام لیں گے آپ ریلیجن کو کیسے بیٹھ نلاتے ہیں آپ کی روٹی اسی بیٹھیں کی جاتی ہے ہم اپنی سیاست چلاتے ہیں اپنی جان دیکھتے ہیں ہم نے ترنگا پھیرایا ہے میرے باپ نے منسٹر ہو کے بارہ بار ترنگا پھیرایا ہے آپ اس پہ کوششن کرتے ہیں ہم نے اٹیک سے ہیں میرے گھر پہ کم سے پچاس اٹیک ہو گئے ہیں میرے ہماری فیملی پہ ایک ایسے نیچنل کانفرنس لیڈر ایک چھوٹا سا ایک ورکر اور میرے والد جو ہے نیچنل کانفرنس میں ویسے ہی ہزاروں لیڈر ہیں ہمارے اٹیکس جو ہم پہ اٹیکس اس نے کام سے کہا ابھی تک اٹھارہ لوگ مارے گئے ہیں ہمارے سیکیورٹی آفیشلز ہمارے رشتردار ہمارے جان پہچان کے لوگ ہمارے ہزاروں کر مارے جاتے ہیں اگر آپ کوششن کرتے ہیں آپ یہ سمجھے آج پرادلان منتری جی نے پھر پارک سب کو کیوں بولایا دلی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیچنلیسٹ اور نون نیچنلیسٹ میں کیا پارک ہے سوشل پانجیس جی جیسے لوگ نہیں بول سکتے ہیں جو جلدی قرآن کو بیچ میں لاتے ہیں اور ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کشپیری پانجیس کیلئے کو جلدی لاتے ہیں ہم نیچنلیس کے ساتھ ہم ہے ہم نیچنلیس کے ساتھ ہیں ایک political issue ہے اور موڈی جی نے جواز بھلایا ہے تو اس کی political importance ہے آپ اس کو ignore نہیں کر سکتے آپ گوہ سے نہیں بلاتے ہیں اور سب سے بڑی بات میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا میرے کو بڑا احترام ہے سبھی پانجیسٹ کا میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ جب 371 کی بات 372 کی بات کرتے ہیں لیکن وہی 371 آپ ساتھ سٹیٹ کو دینا چاہتے ہیں بھنگال میں آپ کہتے ہیں بھنگال فرسٹ مانوش کچھ بولتے ہیں لیکن جب کشمیر میں کوئی کشمیری کی بات کرتا ہے وہاں آپ نہیں مانتے یہ بات لڑاک میں کہتے ہیں لیکن کشمیر میں یہ بات سنگان ساگتی ایسا بندہ کرتا ہے میں سوال سب سے دستگری کرتا ہوں میں آزوالی پسند نہیں ہوں میں آزوالی پسند نہیں ہوں لیکن اگر کوئی بھی بات دیش دروتی ہوگی سوال پوچھا جائے